اسلام علیکم to all of you and welcome in my youtube channel مجھے انسٹراغرام پر میسیجز آتے ہیں کہ سر آپ نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ہم نے ساری آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ جیسے بات کرتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہے آپ صحیح باتیں کرتے ہیں اور آپ نے جو بھی چیزیں سمجھائی ہیں ہم نے سمجھ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو پرابلم ہے ہمارا جو مسئلہ ہے اس مسئلے سے ہم نکل نہیں پا رہے اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں ایسے ہی ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے ویڈیوز دیکھی اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھ بھی گئے ہو لیکن پھر بھی آپ اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کی کیا گلتیاں ہیں آپ کیا گلتیاں کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ پرابلم سے نہیں نکل پاتے سپورز کریں آپ کا یہ مسئلہ ہے اور آپ اس مسئلے کے اندر پھنس گئے ہو آپ کو کسی شخص نے چھوڑ دیا ہے آپ کو کسی شخص نے دھوکہ دیا ہے یا آپ سٹڈی نہیں کر پا رہے ہیں آپ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو سپوز کریں کسی شخص نے دھوکہ دیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا یہ کیسے ہو گیا یہ ہوا کیسے اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اگر میں یہ کام کرتی تو ایسے نہیں ہونا تھا اگر میں یہ کام کرتا تو ایسے نہیں ہونا تھا یا آپ study نہیں کر پا رہے یا اپنا کام نہیں کر پا رہے تو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو میں اپنا کام نہیں کر پا رہا میں study پر focus نہیں کر پا رہا اس پر قصور جو ہے نا وہ میرے parents کا ہے میری والدہ کا ہے میرے ابو کا ہے میرے بھائیوں کا ہے وہ مجھے کام بولتے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی study نہیں کر پا رہا یعنی کہ آپ اپنے problem کا blame جو ہے نا وہ دوسرے کو دے رہے ہو کہ اس کا قصور ہے آپ کا جو problem ہے suppose کریں کوئی آپ کو چھوڑ کے گیا ہے تو آپ کا پرابلم اس پرابلم کو آپ نے accept کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ہوا کیسے ہے آپ اس چیز کو accept ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور 80% انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس چیز میں حل ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو accept کرتے ہو آپ اگر accept کر لیں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے اس چیز کو accept کریں کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا ہے میں پریشانی میں ہوں میں فانس گیا ہوں آپ اس چیز کو accept کرو کہ ہاں واقعی میں پرابلم کے اندر ہوں یہ ہو گیا ہے اب یہ نہ سوچو کہ یہ ہوا کیسے ہے یہ سوچو کہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کہ ہوا کیسے ہے آپ مسئلے کے اندر پھنسے رہو گے آپ انہی سوچوں کے اندر گھوم رہے ہو کہ یہ ہو کیسے گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کرتا وہ کرتا ایٹس ایٹرہ ان چیزوں کے اندر گھوم رہے ہو یہ پرابلم میں آپ کا ہو گیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سے میں نکلوں کیسے آپ جو زیادہ time اپنا زائع کرتے ہو وہ اس چیز کے اندر کرتے ہو یہ ہوا کیسے میرے ساتھ کیسے جررت ہو گئی اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اس سے نکلوں کیسے آپ نکلو گے کب جب آپ اس چیز کو accept کرو گے آپ نے accept کر لیا کہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اب آپ یہ سوچو کہ میں اس سے نکلوں کیسے آپ اپنے problem پر maximum time دو جو میں باتیں بولتا ہوں ان کو سمجھو اور ان پر فوکس کرو ان پر ٹائم دو اپنے پرابلم پر ٹائم لگاؤ کہ نکلوں کیسے اس چیز پر ٹائم لگاؤ کہ نکلوں کیسے بجائے اس کے کہ ہوا کیسے صحیح ہے تو یہ مین گلتی ہے آپ اسی چیز پر گھوم رہے ہو کہ ہوا کیسے سیکنڈ چیز آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے آپ کے اندر سبر نہیں ہے میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ آتے ہیں کہ سر آپ یہ جو ویڈیو بناتے ہو اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں بتا دو آپ ایکسپلین نہیں کرو آپ ہمیں ڈیٹیل کے اندر نہ بتاؤ آپ اپنی ویڈیوز کو شورٹ بناو دو تین منٹ کی ویڈیو بناو ویڈیو پانچ چھ منٹ کی نہ ہو آٹھ منٹ کی نہ ہو آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ کا پرابلم ہے چھ وہینے کا آپ کا پرابلم ہے دو سال کا اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جسٹ ایک منٹ کے اندر کوئی بس موجزہ ہو جائے اور پرابلم سے میں نکل جاؤں ایسے ممکن ہے کیا آپ کے اندر سبر ہی نہیں ہے اپنے پرابلم پر آپ فوکس ہی نہیں کر پا رہے آپ کے اندر سبر نہیں ہے آپ پانچ چھ منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے آپ چھ سات منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے آپ آٹھ منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے تو آپ کا مسئلہ کیسے حل ہونے والا ہے آپ کے اندر سبر ہی نہیں ہے آپ اپنے پرابلم کے اوپر فوکس ہی نہیں کر پاتے مسئلہ یہ ہے آپ اس چیز پر فوکس نہیں کر پاتے اب دوبارہ اسی چیزوں کے اندر چلے جاتے ہو یہاں سے گر جاتے ہو کہ یہ ہوا کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیسے کو چھوڑو آپ یہ سوچو کہ نکلوں کیسے یہ مین چیز ہے اور نکلوں کیسے اس کے لیے سبر چاہیے اس کے لیے فوکس چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس وہ نہیں ہے اب تھرڑ جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہو یا جو بھی آپ سٹڈی کرتے ہو اس کے تین لیول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تین لیول ہوتے ہیں فرس لیول پتہ کیا ہے آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہو آپ کوئی چیز سٹڈی کرتے ہو سپوز کریں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد 24 گھنٹے تو آپ کا دن بڑا اچھا گزرا یار واہ کیا بات کی ہے ایک ایرائی نے واہ ایکسیلنٹ زبردست آپ کے 24 گھنٹے اچھے گزرے دن اچھا گزر گیا دو دن اچھے گزر گئے لیکن پھر آپ کے ساتھ ویسہ ہی ہو رہا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے نا آپ مانے ہو گئے ہاں جی ویسے ہی ہو رہا ہے تو یہ جو فرسٹ ہوتا ہے فرسٹ اس کے لیول ہوتے ہیں جو بھی آپ چیز سنتے ہو یا پڑھتے ہو اس کے لیول ہوتے ہیں فرسٹ جو لیول ہوتا ہے وہ نوائیز کا لیول ہوتا ہے آپ نے کانوں سے سنا اور بس آپ نے کہا جی واہ جی واہ زبردست بات کی ہے بس میں آپ اس چیز سے نکل جاؤں گا کانوں سے سنا ہے اور بس یہ چیزیں accept کر لی ہیں مطلب آپ نے پرابلم کو سمجھ لیا ہے اور بس سیکنڈ جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موٹیویشن لیول آپ نے جو بھی چیزیں میری سنی ہیں ان کو آپ نے ایک بک کے اوپر لکھ لیا ہے ایک ڈائیری کے اوپر لکھ لیا ہے یار واہ کتنی اچھی باتیں ہیں ساری چیزیں آپ نے ڈائیری کے اوپر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جب آپ لکھتے ہو جب آپ موٹیویٹ ہوتے ہو لکھتے ہو تو تب آپ تقریباً یہ جو چیز ہوتی ہے سات دن تک آپ سکون میں رہتے ہو آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ کیسے ہوا لیکن اس کے بعد پھر ویسے ہی ہوگا آپ پھر کام نہیں کر پاؤ گے آپ پھر پرابلم میں پھنس جاؤ گے لیکن جو تھرڈ لیول ہے اس کا مین لیول وہ یہ ہے کہ آپ نے چیزیں دیکھی ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ نے سٹڈی کی ہے اس کے بعد آپ نے ایکشن لیا ہے یہ تھرڈ لیول ہے اور جب تک یہ تھرڈ لیول آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ پھرابلم سے نہیں نکلو گے تھرڈ لیول میں آپ نے کرنا کیا آپ نے ایکشن لینا ہے آپ نے عمل کرنا ہے جب تک آپ عمل نہیں کرو گے نہیں ہونے والا آپ بیٹھے رہو گے آپ نے فرس سٹیپ ہی نہیں اٹھایا تو کیسے پھرابلم سے نکلو گے مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ بس آپ کا لیول جو ہے فرسٹ ہوتا ہے یا سیکنڈ ہوتا ہے تھرڈ لیول پہ آپ جاتے ہی نہیں ہو آپ عمل کرتے ہی نہیں ہو جیسے میں نے بولا کہ آپ پرابلم کے ساتھ جو ہے نا میکزیموم ٹائم سپینڈ کرو آپ کرو گے ہی نہیں آپ پھر انہی سوچوں میں چلے جاؤ گے کہ یہ ہوا کیسے میرے ساتھ نہ آپ یہ سوچوں کہ نکلوں کیسے نہ یہ مین چیز ہے تو ان چیزوں پر فوکس کرو جو میں نے بتائی ہیں آپ نکل جاؤ گے پرابلم سے آپ اپنے پرابلم کے ساتھ میکزیموم ٹائم سپینڈ کرو جس چیز کی انسان کو کھوج ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے آپ کو کھوج ہی نہیں ہے کہ میں نکلوں کیسے آپ کو انہی چیزوں کے اندر مزہ آ رہا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا تو یہ آپ کا مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ نکل نہیں پا رہے ٹھیک ہے نا تو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پر فوکس کریں آپ نکل جائیں گے پرابلم سے جیکن شرط یہ ہے کہ میکزیموم ٹائم سپینڈ کریں اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ